میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے بارے میں جو ایک تاثر پھلانے کی کوشش کی جاری ہے اس تاثر کو ظاہل کرنے کے سب سے جو میں سمجھتا ہوں مضبوط ذریعہ ہے وہ اس طرح کے نوجوان بچے اور بچی ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کیا مستقبل خدا نہ خواستہ مخدوش ہے میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو میرے نوجوانوں کا جذبہ دیکھو میرے نوجوانوں کا آگے بڑھنے کا جذبہ دیکھو اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان ما شاء اللہ کس طرح ترقی کر رہا ہے انڈویجولز کو دیکھیں اور یہ جو بچے بچیاں یہاں سے نکل رہی ہیں جو محترمہ ما شاء اللہ اس ایج کے اندر جو ان کا جذبہ ہے ان کے جذبے کو سلام ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ جذبہ موجود ہے پاکستان نے انشاءاللہ آگے جانا ہے وہ وقت گزر گیا کلی موڈیز نے جو ریٹنگز میں ہمارے مطلب ہر طرف سے ایک پوزیٹف جو ہے وہ وائبز آ رہی ہیں پوزیٹف خبریں آ رہی ہیں اور اس کی وجہ ایک ہی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کام میربانی جو خان صاحب نے کہا کہ پنجاب کے اندر مجھے فخر ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے جو ہم نے دانش کول پنجاب میں بنایا تھے اب ہم نے پاکستان دانش اتھارٹی بنا دی ہے اور جس طرح سویٹ ہومز ہیں اس طرح دانش سکولز کو ہم پورے پاکستان میں لے کے جا رہے ہیں جس طرح ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ ہم نے پنجاب میں شروع کیا تھا اب پاکستان ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ بنا کے ہم پاکستان کے تمام بچوں اور بچیوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں اسی طرح سپورٹس کے میدان میں یہ ہم نے جو یوت فیسٹیولز کرائے تھے ہمیں فخر ہے کہ عرشن ندیم وہاں کی پروڈکٹ ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہاں پہ میراتھون کے اندر جو بچہ فرسٹ آیا تھا وہ ننگے پہر دوڑا تھا کیونکہ اس کے بعد جوتے نہیں تھے اور اس کو جب پرائز منی ملی تو اس نے کہا کہ ان پیسوں سے میں جوتہ فریدوں گا اور آج وہ ڈنمارک کے اندر وہ بچہ موجود ہے مطلب اس نے اپنا ایک فیوچر بنایا تو یہ کھیل کا میدان ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں پر آپ محنت کریں تو سکائیز دا لیمٹ ایڈوکیشن کا میدان آج پاکستان کے اندر جو فنی تعلیم ہیں ہمیں دنیا سے کوئی پاکستان کے اندر دس سے پندرہ لاکھ کی سکل لیبر ہم سے مانگی جا رہی ہے سالانہ کی بنیاد پر تو ونڈوز آف آپرچونٹی ہیں جو پاکستان کے لیے کھل رہی ہیں اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان ونڈوز آف آپرچونٹی سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں نے جو ان بچوں کا کیونکہ اس وقت تو جا رہے تھے اور ہمارا یہ تھا کہ ان کی ٹریننگز کا اور میں ریحان اور ان کی ٹیم کا بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح یہ ان بچوں پہ محنت کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر یوتھ پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے اور جاتے ہوئے فوکس یہ تھا کہ ان بچوں کی ٹریننگز کرانی ہیں اب فوکس یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ان بچوں کے ٹیلنٹ کو گروم کرنے کے لیے نرچر کرنے کے لیے ان کی جوب سے لے کے ان کو تعلیم سے لے کے مظلگ جو جو فیلڈ میں ہم ہمارا دفتر کر سکتا ہے we are with مسلم ہینڈز اور انشاءاللہ مل کر ان کا مستقبل منائیں گے اور مجھے کیونکہ بتایا گیا کہ آپ اردو بہت اچھی بول لیتے ہیں تو اس کے اندر لیٹرلی دس ایس دہ بے فورڈ کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے ہم اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اندر خاص طور پہ ہم گروومنگ کر رہے ہیں جہاں جہاں سے ہمیں آ رہی ہیں ہم ادھر کی لینگویج بھی سکھا رہے ہیں ہم ایتیکل کورسز بھی قرار رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایمبیسیڈرز بن کے باہر جائیں اسی طرح دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی بچے بچیوں کے لیے ہر سال دروارے کھلتے جا رہے ہیں اور صرف اس سال اگر ہم بات کریں تو فرنچ یونیورسٹیز کے اندر ہمارے بارہ ہزار سے زیادہ بچے اور بچیاں جو ہیں ان کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں اور وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر میریٹ کی بنیاد پر ہوئے ہیں تو ہمارے بچوں کا ٹیلنٹ ایسا ہے کہ ان کو اگر پلیٹ فارم دیں تو دیکھیں ڈو ونڈرز اور اس وقت گورنمنٹ کا فوکس بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پلیٹ فارم دینا ہے ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ اور اس کے اندر اسلم صاحب آپ جیسے ساتھیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم جو سائلوز میں کام کر رہے ہیں ہمیں ان سائلوز سے نکل کر ایک کلیکٹیو ایفٹ کرنے کی ضرورت ہے اور میں ایک پلیٹ فارم جو ہے اس کے اوپر ہم دن رات کام کر رہے ہیں یقین مانے ہمارا منیمم ستارہ ستارہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے جس طرح میں نے پہلے کا کہ آئی ٹی کا سیکٹر ایک اور بڑا اگنورڈ سیکٹر تھا 2.5 بلین ڈالر سے ہم اگلے دو تین سالوں میں اس کو پچیس بلین ڈالر کی انڈسٹری بنانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ہم پاکستانی بچوں کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کوشہ ہیں اور مسلم ہینڈ کو آج میں پھر جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ان بچوں کی ٹریننگز کروائیں ان کو اس لیول پر لے کر آئیں اب فوکس یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے اس طرح کہ بچے اور باقی جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس کا وے فورڈ بنائیں گے ان بچوں کو میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ یہ جب ارشن ندیم نے جیولن پھینکا تھا تو پوری پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر گونجا تھا اور جس طرح اسلم صاحب نے بتایا کہ جب آپ نے پرفارم کیا تھا تو نوروے میں پاکستان کا جو نارا گونجا اس کا کوئی آپ کو ریٹرن کوئی نہیں دے سکتا آپ کی محنت کا آپ کی کمیٹمنٹ کا تو we are standing with you and we are standing with مسلم ہیں